شیطان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدوم میں مامنت لزن سے اس عالم میں آپ کو بشرت کرنایا تو سلط قدام کی ایک فوج زفر مولتی جو گنتی اور شمار سے بالا تر تھی اس کی مشرق اور مغرب اور عالم انسانیت میں عبادت اور پوجہ کی جاتی سکائر عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر اعلان فرمایا کہ جیو خداوں کی تم پوجہ کر رہے ہو یہ جھوٹے خدا ہے یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی عمل لکھن ہے ایسے بے بس اور بے اختیار خداوں کی عبادت سے تمہیں کیا حاصل ہوگا آؤ میں تمہیں اس خدا کی بارگاہ عالم میں لے چلتا ہوں اور اس کی بارگاہ عظمت میں تمہاری جبینوں کو سجدے کا شرف عطا کرتا ہوں جو اس زمین و آسمان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے جس کے دست قدرت میں ساری زمین و آسمان کے خدانے ہیں اور جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ ان قدرتوں کا تم تصور کرنے ہی کرتے ہیں تو چھوڑو ان بے بس اور ان بے اختیار خداوں کو آؤ اس حی و قیوم کی طرف جو زندہ ہے جو ہر چیز کو زندہ رکھنے والا ہے جس کے نظر عاطفت پر ہر چیز کی بقاہ اور ہر چیز کی نشو نواقہ دار و مدار اور انبسال ہے